تین سو تیرہ حضور علیہ السلام کے دان نسار ساتھ نکلے ویسے تین سو آٹھ لوگ ہیں جو مدینہ منورہ سے حضور علیہ السلام کے ساتھ غزوہ بدر کے دانے پہنچے آپ تین سو تیرہ ہی سنتے ہیں تعداد تین سو تیرہ ہی ہے لیکن تین سو آٹھ لوگ ہیں جنہوں نے حضور علیہ السلام کے ساتھ سفر کیا لیکن ان تین سو تیرہ میں حضرت عثمان غنی بھی شامل ہیں یہ تو مدینہ پاک سے نکلے ہی نہیں تھے حضرت ابو لبابا بھی شامل ہیں یہ تو مدینہ پاک سے نکلے ہی نہیں تھے دیگر صحابہ بھی شامل ہیں آٹھ صحابہ ایسے ہیں جو غزوہِ بدر میں شریک نہیں تھے لیکن اصحابِ بدر میں وہ برابر کے شریک ہیں اس کی وضع یہ ہے انہوں نے نیت کر لی تھی حضور کے ساتھ جانے کی وہ کسی مجبوری سے جا نہ سکے حضور نے فرمایا تم نے میری وفا کی نیت کی تھی جو اصحابِ بدر کو میدانِ بدر میں اجر ملا اللہ کریم تمہیں گھر بیٹھے عطا فرمائے گا یہ اختیار ہے میرے آقا کا ان کے ہاتھ میں ہر کنجی ہے مالکِ کل کہلاتے یہ ہیں اِنَّا آتَيْنَا قَلْ قَوْسَرْ سَارِی کَسْرَتْ پَاتے یہ ہیں آپ مجھے سنتے ہیں آپ میرے مجاج سے آگاہ ہیں میں صبح سن رہا تھا ایک کلپ ایک نامراد کے کہہ رہا تھا کہ اوہ نبی تو جو ہے معاذ اللہ اپنی بیٹی کو نہیں بخشوا سکتا میں نے کہا پتا نہیں تم نے کس نبی کا کلمہ پڑا ہے جو بیٹی کو نہیں بخشا سکتا ہمارا نبی تو وہ ہے جو اپنی بیٹی کو جلنتی عورتوں کا سردار بنا چکا ہے جو اپنے نواسوں کو جلنت کے جوانوں کا سردار بلا لیتا ہے پتا نہیں تم نے کس نبی کا کلمہ پڑا ہے جو حلال یا حرام نہیں کر سکتا ہمارا نبی تو وہ ہے قرآن کہہ رہا ہے صرف وہ کھا سکتے ہو جو اللہ کے نام کے ذمہ کیا جائے ہمارا نبی وہ ہے جو اپنے اختیار سے امت کے لیے مچھلی حلال کرتا ہے ہوگا کوئی تمہارا نبی جس کو حلال یا حراب کا اختیار نہیں ہے ارے ہمارا نبی تو وہ ہے چاہے تو سراغہ پہ سولہ حلال کر دے چاہے تو کسی کے لیے پانچ کی تین لبازے کر دے چاہے تو جہل نبیوں کو ایک اشارہ سے جنت میں دار دے ہمارے نبی کو اللہ نے مختار کل ملایا ہے چاہے تو گھر بیٹے عثمال غلی کو وہ عجر عطا کر دے تو صحابہ بدر کو بیدانے بدر میں جانے گیتا ہے